عمران بھائی کا معاملہ ہوا اس سے دو دن پہلے میری عمران بھائی سے فون پہ بات ہوئی ہے جو نیت غالباً موجود بھی ہے اب انہوں نے بطور بھی کی تو اس بات کے گواہ بھی ہیں عمران ریاض خان صاحب سے میری بات ہوئی اور عمران ریاض خان صاحب کا concern یہ تھا کہ اقرار میں چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں بکوز مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس وقت کیا کر دیا جائے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں کوئی guilt رہے یا تم کسی negative feeling کے ساتھ زندہ رہا ہو یعنی اتنے اتنے بڑے دل کا آدمی میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے آج بھی اس لمحے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے مجھے لگتا ہے شاید بہت ساری چیزیں ہیں جن پر وہ میں بیٹھ کے debate کر سکتے ہیں لیکن ان کا ظرف بھی دیکھئے کہ یہ گرفتاری سے دو دن پہلے انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ میں ان کے مخالف بات کر رہا ہوں ہوں یا ان کے خلاف بات کر رہا ہوں انہیں فکر یہ تھی کہ خدا رخواستہ مجھے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو تمہیں تمہیں ایک negative feeling کے ساتھ زندہ نہ رہا ہے اس لئے میں پیٹ جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر و آفیت سے ہمارے درمیان واپس لے کر آئے اور میں تو اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے وہ آئیں گے ہم دونوں بھائی دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر لڑائی کریں گے پھر اختلاف کریں گے ان کے بغیر لطف نہیں آرہا اللہ ان کو زندگی دے میری سب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ دعا کریں پوزیٹیو رہیں جو بری خبریں جو ریومرز ہیں ان کو جگہ نہ دیں اچھا سوچیں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو خو مانی ہے الٹی میٹ کے اس کے نتیجے میں اچھا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر سے انہیں اپنے بچوں اپنی فیملی کے درمیان لے کر آئے انشاءاللہ مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے حکومت نام کیوں چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس اس بطل میں اس پاکستان کی سہرت کے درمیان موجود ہے مجھے لگتا ہے سرے سے ہم ایک لاؤ لیسنس کی شورتحال میں رہ رہے ہیں ایک جنگل کے قانون کے دہت زندگی گزار رہے ہیں بغیر حکومت کے بغیر ریاست کے ورنہ ریاست پھر وہی بات ہے کہ ریاست تو تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک بچہ اس طرح سے خائب کر دیا جائے بغیر آئین کے بغیر خانون کے مجھے نہیں لگتا حکومت نام کی ریاست نام کی کوئی چیز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایسی چیز موجود بھی ہے تو وہ اتنے بٹے ہیں کہ انہیں آپ کے مشرات دیں گے بھی اس پر کوئی عمل کریں گے آپ سوچ لیں سمجھ لیں کہ ان میں کوئی صلاحیت ہے مجھے لگتا ہے کہ سوچ ماؤف ہو چکے ہیں ان کی ذہن مکمل طور پر ہے